تو منتخب پارلیمنٹ میں بھی محاذ درائی کا محال بدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے کہ تقریباً بیس کے قریب جو ہیں سیٹے مسلمنک نون کو دینے کا پلان بنایا گیا ہے تو وہی حیران کن طور پر آج ہم نے دیکھا کہ دو حلقوں کی ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے جس میں گجڑا والا اور جڑا والا کے حلقے ہیں جس میں مسلمنک نون کو مزید دو سیٹے بھی مل گئی ہیں تو وہی تحریک انصاف یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی اور جبکہ سرکاری لطائج جاری ہونے کے بعد دوبارہ ووٹوں کے گنتی نہیں ہو سکتی ہے ایک طرف جہاں پر پاکستان تحریک انصاف مفاہمت سے انکار کر رہی تھی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مفاہمت پر جو ہے ہم نے پڑاو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ناظر سے اس پر ہم پینلس کی رائے بھی جانیں گے لیکن اس سے پہلے اپوزشنل لیڈر جو ہے ان کا بھی معاملہ لٹکا ہوا ہے تو وہیں آسد کیسر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اب جیسے آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی جس طرح سے آپ نے آسد کیسر صاحب کی گفتگو سنی اور جس طرح سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ہم نے دیکھا آج پر ایوان میں جس طرح سے شور شرابہ تھا مچھلی منڈری کے ہم نے وہ مناصر دیکھے ہیں کس طرح یہ صورتحال یہی چلتی رہے گی کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوامی مفاد کے لیے اپوزشن کے لیے کوئی کردار بھی ادا کرے گی کے نہیں عوامی مفاد کے لیے تو کر رہے ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھیں خود ملک کو ملک کو ریاست کو ریاست سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ جو کچھ چند گھنٹے قبل ہوا ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ورلڈ بینک کے صدر دفتر کے باہر یہ اتنا افسوسناک ہے شرمناک ہے کہ یعنی یہ چند سیٹوں کی لڑائی میں جس کے قانونی فورم موجود ہیں ان چند سیٹوں کی لڑائی میں ملکی سالمیت سے کچھ لوگوں نے کھیلنا شروع کر دی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپوز آپ کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے آپ کا موقف مان دیا جاتا ہے تو آپ اس پہ ملک دو پہ لگا دیں گے یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے یہ ریاست ہے تو سب کچھ ہے یہ جمہوریت سیاست یہ طبیعہ ہے جب پاکستان ہے لیکن جس طرح سے چند گھنٹے قبل جو حرکت کی گئی ہے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک ایسے وقت میں جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود ہے ان کے ساتھ نیگوچیشن ہو رہی ہیں پاکستان کو بلکل ایسے ہی جیسے ایک شخص کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح اس پروگرام کی ضرورت ہے سب کو اندازہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پروگرام آگے نہیں چلتا تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پورا ملک جو ہے ملکی معیشت جو کہ قومی سلامتی کا اہم جوز ہے اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں یعنی ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہاں پر جو موجود لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جمہوریت کی سیاست کی یہ جو باتیں کرتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ ان کی پارٹی یہ آپ کہیں کہ ہم لوگوں نے نہیں کیا کیا ان کی پارٹی کا نام استعمال کیا کیا انہوں نے مضمت کی اس چیز کی تو خود پاکستان تحریکہ انصاف کے اندر بھی اس وقت بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ کس طرح کس نہج پہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا رہے ہیں یعنی عام آدمی کو یہ بتانے کی ضرورت ہے یہ کیا کیا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں پاکستان کو پروگرام جو ہے یہ اس پہ کڑی شرائط لگائی جائیں ان لوگوں کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں یہ ساری چیزیں الیکشن ٹریبیونل دو سیٹیں چار سیٹیں آٹھ سیٹیں یہ بڑی معمولی سی بات رہ جاتی ہے لیکن یہ جس طرح سے کچھ لوگ ان کی پارٹی کے اندر موجود کچھ لوگ جس طرح سے ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں صرف یہی تو نہیں کہ یہ آج جو انہوں نے مظاہرہ کر دی ہے یہ جس پیٹیشن جو انہوں نے سائن کروانی شروع کی انہی کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر آن لائن یہ جو پیٹیشن سائن کروانی شروع کی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے یہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ واپس لیا جائے یعنی یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اس کی ریزن ہے کہ اس کی اثرات ہیں یہ عام آدمی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس ہو جائے تو اس ملک کے ساتھ ہو کیا اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کے حکم پر خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ جب تک الیکشن آڈٹ نہیں ہوتا اس میں پروگرام کو مشروع کرے تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ کس جانب لگا دیا ہے انہوں نے لوگوں کو یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے یہ جو آور سیز کے کچھ ہلکے ایسے ہیں جو اگرچہ پی ٹی آئی کے اندر اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو ڈس آن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود تو یہ چند مٹھی بر لوگ وہاں باہر بیٹھ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور وہ پوری پارٹی جو ہے وہ دو پہ لگ رہی ہے پورا ملک دو پہ لگ رہا ہے تو یہ ایک ہلکہ دو ہلکے اپوزیشن لیڈر نہیں آیا اس سے یہ کہیں بڑی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود کچھ اناثر اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں